بسم اللہ الرحمن الرحیم گرداب پر تھا شہلہ جوالہ کا گمان انگارے تھے حباب تو پانی شرر فشان مو سے نکل پڑی تھی ہر ایک موج کی زبان تہ پر تھے سب نہنگ مگر تھی لبوں پہ جان پانی تھا آگ گرمی روزے حساب تھی ماہی جو سیخ موج تک آئی کباب تھی مشکل الفاظ کے معنی ملاحظہ کیجئے گرداب پانی کا چکر یا بھنور شولہ جوالہ آگ کا شولہ گمان خیال انگارے دہکتے ہوئے کوئلے حباب پانی کا بلبلہ شرر فشان چنگاری بکھیرنے والا موج لہر کو کہا جاتا ہے نہنگ مگر مچ لبوں پہ جان موت کے قریب لبوں پہ جان یہ ایک محاورہ ہے کہ موت کا وقت قریب آ جانا روزے حساب قیامت کا دن ماہی مچھلی کو کہا جاتا ہے اور اسی سے لفظ بنتا ہے ماہی گیر مچھلیاں پکڑنے والا سیخ موج دہکتی ہوئی لہریں عزیز طلبہ سیخ جسے ہم یہاں اپنے ہاں بارویکیو کے لئے استعمال کرتے ہیں تو یہاں شاعر نے موج یعنی پانی کی لہر کو سیخ قرار دیا ہے جیسے سیخ کے اوپر کوئی چیز کوئی گوشت کا ٹکڑا ہم پرو کر اسے آگ کے اوپر رکھتے ہیں اسے گرم کرتے ہیں ہیٹ دیتے ہیں تو وہ کباب بن جاتا ہے تو اسی طرح یہاں پر شاعر نے کہا کہ جو مچھلی وہ موج تک آتی تھی پانی کی سطح تک آتی تھی پانی کی لہر تک آتی تھی وہ پانی کی لہر اس کے لئے سیخ ثابت ہوتی تھی یعنی وہ اسے کباب بنا دیتے تھے تو آئیے اس بند کا مفہوم سمجھتے ہیں پہلا مصرہ گرداب پرسہ شولہ جوال کا گمان یعنی گرمی کی شدت کے باعث پانی میں پیدا ہونے والے بھنور آگ کا شولہ محسوس ہو رہے تھے انگارے تھے حباب تو پانی شرر فشان پانی کے بلبلے انگارے کا منظر پیش کر رہے تھے جبکہ پانی چنگاریاں بکھیر رہا تھا مو سے نکل پڑی تھی ہر ایک موج کی زبان خود پانی کی لہروں کی زبان مو سے نکل آئی تھی تہ پر تھے سب نہنگ مگر تھی لبوں پہ جان سمندر کی تہ میں چلے جانے کے باوجود مگر مچ کی جان لبوں پر آ رہی تھی پانی تھا آگ گرمی روزے حساب تھی پانی آگ تھا اور گرمی قیامت کے دن کی تھی ماہی جو سیخ موج تک آئی کباب تھی جو مچھلی پانی کی سطح تک آتی تھی وہ جل بھن کر کباب بن جاتی تھی تو عزیز طلبہ جن نکات کی ہم تشریح کریں گے پہلا نکتہ کہ پانی میں پیدا ہونے والے بھامر آپ کا شولہ محسوس ہو رہے تھے دوسرا نکتہ پانی کے بلبلے انگارے کا منظر پیش کر رہے تھے تیسرا نکتہ کہ خود پانی کی لہروں کی زبان مو سے نکل آئی تھی چوتھا نکتہ مگرمچ کی جان لبوں پر آ رہی تھی پانچوان نکتہ قیامت کے دن کی گرمی تھی اور چھٹا اور آخری نکتہ کہ جو مچھلی پانی کی سطح تک آتی تھی وہ جل بھون کر کباب ہو جاتی تھی آپ عزیز طلبہ اسی مفہوم کو تشریح میں تبدیل کریں گے وہ اس طرح کہ گرمی کی شدت کے باعث پانی میں پیدا ہونے والے بھامر آپ کا شولہ محسوس ہو رہے تھے بعض دفعہ جب آپ دیکھتے ہیں پانی پر غور کرتے ہیں تو پانی کے اندر ایک گول دائرہ سا بن جاتا ہے اور پانی اس کے عرد گرد سے اس گول دائرے کے اندر گرنا شروع ہو جاتا ہے تو اسی طرح دریاؤں میں سمندروں میں نہروں میں بھی یہ بھامر پیدا ہوتے رہتے ہیں اور یہ بھامر یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی آگ کا شولہ ہے اور وہاں پر آگ گول گھوم رہی ہے یا کوئی لاوہ پھٹ پڑا ہے دوسرا نکتہ پانی کے بلبلے انگارے کا منظر پیش کر رہے تھے عزیز طلبہ بلبلے بہت ہی باریک پانی کا حصہ ہوتے ہیں پانی کا کترہ ہوتے ہیں جب اس کے اندر ہوا بھر جاتی ہے تو وہ بلبلہ بن جاتا ہے یہ انتہائی نازک اور لطیف ہوتا ہے ذرا سی ہوا لگنے سے یہ پھٹ جاتے ہیں تو یہاں پانی کے بلبلے بھی اتنے لطیف اور اتنے باریک ہونے کے باوجود گرمی کی شدت کے باعث یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے یہ کوئی انگارے ہیں یا دہکتے ہوئے کوئلے ہیں یعنی پانی تو دور پانی کے بلبلے کو بھی ہاتھ لگانے سے ڈر لگ رہا تھا کہ گویا یہ کوئی دہکتا ہوا کوئلہ ہے اگر اس کو ہاتھ لگائیں گے تو ہمارا ہاتھ جل کر راکھ ہو جائے گا جبکہ پانی چنگاریاں بکھیر رہا تھا اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ پانی ایک آگ کا دریا ہے جو دہ رہا ہے اور اس میں سے چھوٹی چھوٹی چنگاریاں نکل رہی ہیں تیسرا نکتہ خود پانی کی لہروں کی زبان مو سے نکل آئی تھی عزیز طلبہ جب زبان مو سے نکل آتی ہے تو یہ اردو میں محاورے کے طور پر اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کسی کو بہت زیادہ پسینہ آ رہا ہو یا گرمی محسوس ہو رہی ہو تو یہاں پانی کی لہروں کا یہ عالم تھا پانی جو دوسروں کی پیاس بجھاتا ہے آج خود گرمی کی شدت کی وجہ سے پانی بھی پیاسا ہے یہ مبالغہ آ رہی ہے کہ پانی بھی پیاسا ہے اور گرمی کی شدت کی وجہ سے اس کے مو سے زبان نکل آئی ہے اور جو پانی خود پیاسا ہے یعنی اتنا گرم ہے وہ دوسروں کی پیاس کیا بجھائے گا اگر اتنا گرم پانی اپنے حلق میں اتاریں گے تو یہ موت کو دعوت دینے کے مترادف ہوگا چوتھا پوائنٹ سمندر کی تہہ میں چلے جانے کی باوجود مگرمچ کی جان لگوں پر آ رہی تھی عزیز طلبہ سمندر کی سطح سمندر کے باہل والے حصے کو کہتے ہیں جو اوپر آپ کو پانی نظر آتا ہے پانی کی سطح نظر آتی ہے جبکہ سمندر کی تہہ وہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں نیچے سمندر ختم ہوتا ہے جہاں نیچے زمین آ جاتی ہے تو وہاں سورج کی کرنے بہت مشکل سے پہنچتی ہیں وہاں ٹھنڈ ہوتی ہے وہاں پانی ٹھنڈا ہوتا ہے جتنا آپ گہرائی میں جائیں گے پانی ٹھنڈا ہوگا تو گرمی کا یہ عالم تھا کہ مگرمچ اتنی موٹی کھال کے باوجود اپنے آپ کو گرمی سے بچانے کے لیے سمندر کی تہہ میں جا چکے ہیں جہاں ٹھنڈک ہوتی ہے لیکن گرمی کا یہ عالم ہے کہ اس ٹھنڈک کے باوجود ان مگرمچوں کی جان لبوں پر آ رہی ہے یعنی ان کو گرمی کے باعث اپنی موت نظر آ رہی ہے پانی تھا آگ اور گرمی قیامت کے دن کی تھی عزیز طلبہ یہاں شاعر نے امتہائی مبالغہ عرائی سے کام لیا ہے کہ میدان کربلا میں جو گرمی تھی وہ قیامت کے دن کی گرمی تھی قیامت کے دن کی گرمی کو اگر سمجھا جائے تو قیامت کے دن احادیث کی روشنی میں سورج سوانیزے پر ہوگا یعنی زمین سے سورج کا فاصلہ بہت کم ہو چکا ہوگا ایک تو سورج آج کل اتنا دور ہے اور گرمی کی یہ شدت کا یہ عالم ہے کہ آپ ایسی یا پنکھے وقت کے بغیر نہیں بیٹھ سکتے تو قیامت کے دن تو سورج بہت قریب ہوگا تو سوچئے اس وقت کے عالم ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے لوگ آج اس دنیا میں موجود ہیں وہ جتنے قیامت تک پیدا ہوں گے یا مریں گے وہ اور جتنے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اس دنیا سے جا چکے ہیں قبروں میں ہیں وہ لوگ بھی جب زندہ ہوں گے اور اتنا مجمع اتنا رش لگا ہوگا تو آپ اس کو ایک عام سادہ سی مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ایک پچاس لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ کسی کمرے میں موجود ہے آپ وہاں پر ساڑھ ہی ستر لوگوں کو بٹھا دیں کمرہ بند کر دیں اوپر سے پنکھا بند کر دیں تو گرمی کا کیا عالم ہوگا تو اس وقت آپ قیامت کے دن کی گرمی کا عالم آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سورج بھی بہت قریب ہے اور لوگوں کا ایک حجوم ہے کندے کے ساتھ کندہ ملا ہوا ہے اور دھکے لگ رہے ہیں اس گرمی کا کیا عالم ہوگا تو شاعر نے قیامت کے دن کی گرمی سے اس میدان کربلہ میں گرمی کی شدت کو تشبیح دی ہے اور آخری نقطہ کہ جو مچھلی پانی کی سطح تک آتی تھی وہ جل بھون کر کباب ہو جاتی تھی عزیز طلبہ جیسے میں الفاظ کے معنی میں بتا چکا ہوں کہ ہماری ہاں کسی گوشت کو بھومنے کے لیے بار بی کیو کرنے کے لیے ہم سیخ کا استعمال کرتے ہیں سیخ میں گوشت کو پرو دیتے ہیں اور اسے آگ پر رکھ دیتے ہیں لیکن میدان کربلہ میں یہ عالم ہے کہ جو پانی کی سطح ہے پانی کی باہر والی جو اوپر سے ہمیں نظر آتی ہے وہ اس قدر گرم ہو چکی ہے کہ جو مچھلی غلطی سے اس پانی کی سطح تک آتی تھی وہ پانی کی سطح پانی کی لہر اس کے لیے سیخ ثابت ہوتی تھی اور وہ مچھلی جل بھن کر کباب بن جاتی تھی لیکن اس سخت گرمی کے باوجود حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے پائے استقلال میں لغزش نہ آنے پائی اور انہوں نے جزیدیوں کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا عزیز صلی اللہ یہ تھی بان نمبر پانچ کی تشریح آئیے بان نمبر چھے کی تشریح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں شیر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کچھار سے آہو نہ مو نکار اٹھے تھے سبزہ زار سے آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے گردوں کو تب چڑھی تھی زمین کے وخار سے گرمی سے مستقرب تھا زمانہ زمین پر بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر مشکل الفاظ کے معنی ملاحظہ کیجئے کچھار غار آہو ہرن آئینہ چہرہ مقدر میلا گدلا دھندلا غبار گرد یا مٹی یا دھول کو کہا جاتا ہے گردوں آسمان تب بخار مستقرب پریشان بچین زمانہ مخلوق بھن جاتا تھا جل جاتا تھا اور عزیز طلبہ تیسرے مسے کا ایک لفظ مہر وہ یہاں الفاظ معنی میں نہیں لکھا گیا تو اس کا معنی ہے سورج آئیے اب اس بند کا مفہوم سمجھتے ہیں شیر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کچھار سے آہو نہ مو نکالتے تھے سبزہ زار سے ان دونوں مصروں کا مفہوم ایک جملے میں لکھا کہ دھوپ کی شدت کی وجہ سے شیر اپنی کچھار سے جبکہ ہرن سبزہ زار سے باہر نہیں نکلتے تھے آئینہ مہرکہ تھا مقدر غبار سے گردو غبار کی وجہ سے سورج بھی گرلہ دکھائی دے رہا تھا گردوں کو تب چڑھی تھی زمین کے بخار سے آسمان کو بھی زمین کی حرارت کی وجہ سے بخار چڑھ رہا تھا گرمی سے مسترب تھا زمانہ زمین پر گرمی کے شدت سے اللہ کی مخلوق بے چین تھی بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر اور زمین پر جو بھی دانہ گرتا تھا وہ جل بھن جاتا تھا تشریف طلب نکالت مرائزہ کیجئے شیر اپنی کچھار سے جبکہ ہرن سبزہ زار سے باہر نہیں نکلتے تھے اور گرد و غبار کی وجہ سے سورج بھی گدلہ دکھائی دے رہا تھا اور آسمان کو بھی زمین کی حرارت کی وجہ سے بخار چڑھ رہا تھا اور آخری نکتہ کہ جو بھی دانہ زمین پر گرتا تھا وہ جل بھن جاتا تھا عزیز طلبہ پہلے نکتے کی بات کرتے ہیں اور آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسی مفہوم کو ہم تشریف میں بدلیں گے کہ دھوپ کے شدت کی وجہ سے شیر اپنی کچھار سے جبکہ ہرن سبزہ دار سے باہر نہیں نکلتے تھے عزیز طلبہ شیر ہر وقت اپنے شکار کی تلاش میں بھٹکتا رہتا ہے کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ اور جب تک اپنی بھوک نہیں مٹا لیتا اس کو چین نہیں آتا لیکن آج میدان کربلا گرمی کی شدت کا یہ عالم ہے کہ وہی خوفناک درندہ جس سے پورے جنگل کے جانور پناہ مانگتے ہیں آج خود اتنا کمزور اور ڈھیلا پڑ چکا ہے کہ وہ اپنی کچھار سے ہی باہر نہیں آ رہا گرمی نے اس کا بھی برا حال کر دیا ہے ہرن سبزہ دار سے باہر نہیں نکلتے تھے ہرن بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنی پتلی پتلی لیکن مضبوط ٹاموں سے چوکنیاں بھرتے نظر آتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ اچھل کود کرتے نظر آتے ہیں سب کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں لیکن گرمی کی شدت کے باعث ہم پیچھے پڑ چکے ہیں آہو جو کاہلے تھے تو چیتے سیاہ فام آج آہو یعنی ہرن یہ کاہل یعنی سوست ہو چکے تھے اور سبزہ دار سے باہر نہیں نکلتے تھے جہاں کہیں ان کو تھوڑا وہ سبزہ ملتا تھا وہیں اپنی گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے یہ بیٹھے ہوئے تھے دوسرا نقطہ گردو غبار کی وجہ سے سورج بھی گدلہ دکھائی دے رہا تھا پیچھے بھی ہم پڑ چکے ہیں کہ اڑتی تھی خاک خوشک تھا چشمہ خیات کا تو اس بان میں بھی ہم نے پڑا کہ ہر طرف خاک اڑ رہی تھی خاک کیوں اڑتی ہے گردو غبار کیوں اڑتا ہے جب زمین کی سطح پر پائے جانے والی جو مٹی ہے اس کے اندر سے نمی ختم ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر ذرا سا بھی پاؤں لگتا ہے یا ہوا کا ایک جھونکہ آتا ہے تو گردو غبار اڑنا شروع ہو جاتا ہے تو اس قدر گرمی ہے کہ زمین کی سطح کی ساری نمی ختم ہو چکی ہے اور ذرا سی ہوا چلنے سے یا ذرا سا کسی کا پاؤں لگنے سے گردو غبار اڑ رہا ہے اور اتنا زیادہ گردو غبار ہے کہ اس نے پورے آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے جس کے اندر سے سورج گدلہ یا میلہ دکھائی دے رہا ہے تیسرا نکتہ آسمان کو بھی زمین کی حرارت کی وجہ سے بخار چاڑ رہا تھا پیچھے بھی ہم ایک بند میں پڑھ کے آئے کہ آسمان زمین کی حرارت اور تپیش اور حدت کی وجہ سے ڈر رہا ہے کہ کہیں گرمی کی شدت مجھ تک پہنچ کر مجھے بھی جلا کر راکھ نہ کر دے تو یہاں پر بھی وہی منظر پیش کیا گیا ہے کہ آسمان کو بھی زمین کی حرارت کی وجہ سے بخار چاڑا تھا یعنی زمین اتنی گرم ہو چکی تھی کہ آسمان جو زمین سے بے انتہا فاصلے پر موجود ہے زمین کی حرارت اور تپیش کی وجہ سے آسمان کو بھی بخار چاڑ رہا تھا آسمان تک یہ گرمی کی شدت پہنچ رہی تھی اور آخری نکتہ کہ گرمی کی شدت سے اللہ کی مخلوق بے چین تھی اور زمین پر جو بھی دانا گرتا تھا وہ جل بھون جاتا تھا عزیز طرح آپ نے ایک سر دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں جو پتھان حضرات ہیں پتھان بھائی ہیں وہ ریڑی کے اندر آگ جلا کر اس کے اوپر ایک کرتن میں ریت بھر لیتے ہیں اور موقعی یا چنے وغیرہ وہ بھون بھون کر نیچے آگ جلا کر وہ فروخت کرتے ہیں یہاں بھی میدان کربلا میں یہ عالم ہے کہ چونکہ میدان ہے سہرا ہے ریت پہلے سے سہرا میں موجود ہوتی ہے اوپر گرمی کی یہ شدت تھی کہ وہ ریت بھی اس ریڑی کی طرح محسوس ہو رہی تھی کہ جس کے نیچے آگ جلائی گئی ہے اور اس کے اوپر جو بھی دانا گرتا تھا وہ جل بھون جاتا تھا جل کر راک ہو جاتا تھا تو سوچئے کہ جو لوگ ان کے اوپر پیدل سفر کر رہے تھے یا جنگ کی تیاری کر رہے تھے ان کے پاؤں کا کیا حال ہوتا ہوگا لیکن اس سخت گرمی کے باوجود حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے پائے استقلال میں لغزش نہ آنے پائی اور انہوں نے یدیدیوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے سے انکار کر دیا عزیز طلبہ یہ نظم نمبر تین میدان کربلا میں گرمی کی شدت کا آخری لیکچر تھا اس کے بعد انشاءاللہ جماعت داہم کی باقی منظومات کی طرف بڑھیں گے تب تب کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ